جو میرے بھائی نے کیا کہا ہم نے اسے پوچھا آپ کی کیا بات ہے اتنے خوش تھے کہ ان کی بیٹوں سے آخر کار تین مہینے کے بعد بات ہو گئے وہ کہہ رہے تھے کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ آج میں اس میں سے کیا وہ لیسن نکالوں جو میں اپنے بچوں کو بتا سکتا ہوں تو دس پدرہ ملتوں جو انہوں نے وہ بھی وہ ہمیشہ ریگولرلی جو کرتے تھے جو ہمیشہ یہ کرتے تھے تین مہینے سے بات ہوئی تھی پہلے دس پدرہ منٹ تو انہوں نے ان کو اپنی جو ان کا خیال ہے کہ ایک زندگی کا ان کو ایک سبق دینا چاہیے جو قرآن سے نکلتا ہے وہ انہوں نے دیا اور بچے تو بہت خوش تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے والد بڑی سپیرٹ اچھی تھی ان کی اور بڑے خوش تھے اور ہم بڑے ان کو تسلی ہو گئی کہ ان کے والد صاحب ٹھیک ہے اچھا پیس دن بارہ پیس دن ڈیسیجن ڈیزارف کر رکھ لیتے ہیں بیلوں کے لئے ہم یہاں سارا دن چکر لگا رہے ہیں اور میں تو یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ میرا تو خیال ہے ہمیں اتنا مجھے مایوسی ہوئی ہے اپنے میں کہتی ہوں کہ عدالتوں سے کہ ہم کہاں سے انصاف مانگیں گے مجھے تو سمجھ بھی آ رہی کہ ہم اپنے بھائی کے لئے کدھر انصاف کے لئے جائیں گے اس سے بہتر ہے میں تو پہلے بھی چاہتی تھی کہ ہم اپنی بیلیں یہ جو کیا بیل کے اوپر لگے رہے ہیں ختم کریں بیل ویڈراؤ کریں اور جا کے جیل میں لیٹ جاتے ہیں اس سے بہتر ہے ان کا ساتھ دے دے جیل کے اندر دنیسویت اس کے کہ یہاں آکے توٹس کے چکر لگائیں آپ کے ساتھ یا خان صاحب کے ساتھ یا پارٹنگ کے لیڈرشپ کے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ کیا کہ کوئی بیکڈور کوئی چینل کوئی ڈیل کوئی چیز اس قسم کی کہ ہم آپ کو فسلیٹیٹ کرتے ہیں خان صاحب بیرونے ملک چلے جائیں اس قسم کی کوئی چیز ہوئی لیکن ڈائریکٹلی تو ہمارے ساتھ کسی نے نہیں کیا لیکن بہت لوگ آپ کو پوجھ کرتے ہیں کہ آپ لوگ خان صاحب کو ایسے کر لے کے باہر چلے جائیں کیونکہ ان کی ڈیل ہی یہی آفر کر رہے ہیں خان صاحب کو ہر طریقے سے کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں ستائیس سال میرے بھائی نے محنت کیا ہے اس قوم کو جگانے کے لئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود ہوں جہاں سے اس وقت پاکستان کے عوام کو بڑی امید وابستہ تھی کہ آج سائفر کیس کے اندر عمران خان کی درخواہ سے زمانت پر فیصل آئے گا اور جس طرح ہمارے دلائل تھے اور جس طرح قانون کا اور ذابطہ فویداری کا اور آئین کا بنیادی تقاضہ تھا تو ہمارے پہنچنے تک زمانت کا فیصلہ ڈیسنس کا سنا کے آمیر فاروق صاحب سے چیف جسٹس صاحبیں وہ چلے گئے ہیں ہمیں آج اس فیصلے زن ٹائم آیوسی ہوئی ہے اس سے بطور وکیل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کا نظام انصاف ہے جو پاکستان کا جسٹس سسٹم ہے وہ آج کولیپس کر گیا ہے آج پاکستان کے عوام کو پاکستان کے جتنے بھی جو لوگ عدالتوں سے انصاف کی امید رکھتے ہیں ان کی آج امیدوں کو ٹھینس پوچھی ہے کیونکہ سائفر کیس ایک بھی بنیاد جو تھا ایک ایسا کیس جس کے اندر نہ ڈاکومنٹ موجود ہے نہ اس کے کانٹینٹس جو ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہیں اس میں زمانت خارج کر دی گئی یہ بنیادی طور پر نظام انصاف کے ساتھ عدالتوں کے ساتھ اور جو انصاف کے بنیادی تقاضے ان کے ساتھ ایک کھل مقلہ مذاک ہوئے ہیں اس کا جو بنیادی حقوق تھے عمران خان کے ان کو پامال کیا گیا ہے عمران خان میں نام نہیں لینا چاہتا میں نام نہیں لینا چاہتا میں بل ساتھ لے کے آیا ہوں پل میں ساتھ لے کے آیا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک منٹ ایک منٹ سن لے مجھے پتہ آپ سننا چاہتے ہیں کہ I love you too آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں میں بھی اتنی محبت کرتا ہوں آپ سے اور آج یقین کریں آج آپ کی اس محبت کو دیکھ کر میں اپنے سارے دکھ درد بھول گیا ہوں میں یاد بھی نہیں کرتا چاہتا میں یاد بھی نہیں کرتا چاہتا لیکن لیکن میرے بھائیوں کچھ دکھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان ان کو بھلا تو نہیں سکتا لیکن ایک طرف رکھ سکتا ہے کچھ دکھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان ان کو پراموش کر سکتا ہے کچھ دیر کے لیے لیکن کچھ درد دکھ درد ایسے ہوتے ہیں کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے کبھی نہیں بھرتے آپ جانتے ہیں کہ جو کاروبار ہے زندگی کے اندر انسان کی کمائی ہے مال ہے یہ چلا جاتا ہے پھر آ جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے لیکن جو لوگ جو اپنے پیارے اس آپ سے جدا ہو جاتے ہیں وہ آپ کو کبھی وہ کبھی دوبارہ نہیں ملتے واپس نہیں آتے آج میں سوچ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ میں جب بھی کبھی باہر سے جاتا تھا میری والدہ میری بیوی کلسوم گر گھر پہنچتا تھا تو دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی میرا استقبال کرنے کے لیے آج میں جاؤں گا تو وہ دونوں نہیں ہیں وہ میری سیاست کی نظر ہو گئے سیاست میں میں نے کھو دیا ان کو وہ مجھے دوبارہ نہیں ملیں گے یہ بہت بڑا زخم ہے جو کبھی بھرے گا نہیں میرے والد فات ہوئے میں قبر میں نہ اتار سکا میری والدہ فات ہوئی میں قبر میں نہ اتار سکا میری بیوی کلسوم فات ہوتی ہے تو مجھے کہاں اطلاع ملتی ہے قید خانے میں جیل میں اطلاع ملتی ہے پوچھو جیل خانے کے سپریڈن سے پوچھو میں اس کی منتیں سماجتیں کرتا رہا دیکھو مجھے ابھی خبر ملی ہے میں عدالت سے آ رہا ہوں اور وہاں تو مجھے کسی نے بات نہیں کرنی تھی لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دوبارہ آئی سی او میں چلی گئی ہیں بھائی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی یہ میں جیل کے اندر کی بات کر رہا ہوں اڈیالا جیل وہ سپرنڈ بھی ہے شاید وہ آج جلسہ دیکھ رہا ہوگا میری گفت کو سن رہا ہوگا میں نے اس کو کہا میں نے کہا میری بات کرا دو لندن میں میری بات کرا دو میرے بیٹے سے بات کرا دو میرے چھوٹے بیٹے سے بات کرا دو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس حال میں ہے میری بات پوچھنے نہیں کرائیں میں نے کہا دیکھو تمہارے میز کے اوپر دو دو فون پڑے ہیں یہ دو موبائل پڑے ہیں یہ دو لینڈ لائن پڑی ہیں یار تم ایک چھوٹی سی کال ملا کے میری بات کرا سکتے ہو کرا دو کہنے لگا ہمیں اجازت نہیں ہے اپنے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں